اسلام علیکم ناظرین آپ کو میرے ویڈیو میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹوپ ٹی بولی ووڈ اپکمنگ موویز کا ان کے ٹریلر بھی آ چکے ہیں جو کہ بہت دلچسپ ہیں چلیے بینہ وقت ضائع کہ ہم ویڈیو کے طرح چلتے ہیں اس میں دس میں نمبر پر آتے ہیں اینیمل موویز جو کہ یہ کم دسمبر دوہزار تیس میں ریلیز ہو رہی ہے ان کے ڈائریکٹر کا نام سندیپ ہے اس فلم کے اندر تین بولی ووڈ سٹارز بھی ہیں جس کے اندر رمویر کپور انیل کپور اور بوبی دیول بھی ہیں اور یہ فلم تی سیریز کی طرف سے پرڈیوز کی گئی ہے یہ فلم ڈائریکٹر سندیپ نے لکھی ہے اور ایڈٹ بھی سندیپ نہیں کی ہے اس فلم کے اندر کافی زیادہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ فلم بہت دلچسپ بھی ہے چلیے اب ہم اگلی فلم کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے غدار ٹو جو کہ نوے نمبر پر ہے ہمارے پاس یہ فلم گیارہ آگست دو ہزار تیس میں ریلیز ہونی ہے اس کا ٹریلر بھی آ چکا ہے جو کہ بہت زیادہ دلچسپ بھی ہے اس فلم کو شکتیمان تلوار نے لکھا ہے اس کے لیرکس سعید قادری نے لکھے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آٹھ میں نمبر پر آتے ہیں او ایم جی ٹو جنس کا مطلب ہے او مائی گاڈ ٹو یہ فلم گیارہ آگست دو ہزار تیس کو انڈیا میں ریلیز ہونی ہے ان کے ڈائریکٹر کا نام امیت رائے ہے اس کے اندر کچھ بولی ووڈ سٹارز بھی ہیں جن میں اکشے کمار بھی شامل ہیں اور یامی گوتم رویل بھی شامل ہیں یہ فلم ریول اراؤنڈ دو جیکٹ آف انڈیا ایڈوکیشن سسٹم پر بنائی گئی ہے اس فلم کا میوزیک منگیش نے سنبھالا ہے یہ فلم دیکھنے میں تو مزایہ فلم لگ رہی ہے چلیے ہم اگلی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جس فلم کا نام یودہ ہے جو کے ساتھوے نمبر پر ہے اس فلم کے ہیرو کا نام سدھارت ملہوترہ ہے اس کا ٹریلر بھی آ چکا ہے جو کے دیکھنے میں بہت دلچسپ ہے اس کی لڑائیاں بھی بہت زیادہ دلچسپ ہیں اس فلم کے ڈائریکٹر کا نام ساغار امبری ہے یہ فلم پندرہ دسمبر دو ہزار تئیس میں ریلیز ہونی ہے اس فلم کے اندر کچھ سٹارز بھی ہیں جن میں سدھارت ملہوترہ اور رشی خانہ بھی اس فلم میں شامل ہیں جو کہ اس کے اندر اپنا رول بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس چھٹے نمبر پر آتا ہے سالان ان کے ڈائریکٹر کا نام پرشانت نیل ہے اس فلم کا ٹریلر بھی بہت زیادہ دلچسپ ہے جس کے اندر ہمیں بہت زیادہ لڑائی دیکھنے کو ملتی ہے اس فلم کا بجٹ ٹو بلین انر ہے جو کہ بہت زیادہ پیسے بنتے ہیں ان کے پروڈیوسر کا نام ویجے ہے یہ سالار فلم کا پارٹ ون ہے اس فلم کے اندر بولی وڈ سٹار پرابس بھی ہیں اس فلم کے اندر ہمیں بہت اچھی لڑائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اس لیے یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ فلم ہے چلیے اس کے بعد ہمارے پاس پانچ میں نور پر آتا ہے وہ ہے سو پرسنٹ اس فلم کے اندر کچھ سٹار جون ابراہم نورا فاتح اور شہناز گل بھی شامل ہیں یہ فلم دیکھنے میں تو کومیڈی فلم لگتی ہے ان کے ڈائریکٹر کا نام ساجد خان ہے ان کے کچھ کلپ دیکھ کر ایسا بھی لگتا ہے ان کی کومیڈی ہی نہیں بلکہ لڑائی والی فلم بھی ہے اس کے اندر کچھ انہوں کے کلپس بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہیں ان کے پروڈیوسر کا نام امار بوتالہ ہے چلیے اب ہم اگلی فلم کی طرف چلتے ہیں جو کے چوتھے نمبر پر ہے باب اس کا ٹریلر بہت زیادہ دلچسپ ہے اس کے اندر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ فلم بہت زیادہ دلچسپ ہے ان کے ڈائریکٹر کا نام ویوک چوہان ہے ان کے رائٹرز کا نام جوجو خان اور نکت پانڈے ہے ان کے پروڈیوسر کا نام احمد خان ہے ان کے کاسٹنگ ڈائریکٹر کا نام سلیم احمد ہے چلیے اب ہم اگلی فلم کی طرف چلتے ہیں جو کے تیسے نمبر ہمارے پاس ہے جوان اس فلم کا ٹریلر بہت زیادہ دلچسپ ہے اس کے اندر بہت زیادہ فلمز دکھائی گئی ہے اس فلم کا بجٹ دو سو بیس کروڑ ہے ان کے اندر بولی ووڈ سٹار میں شارو خان بھی ہیں ان کے میوزی کمپوزڈ راوی چندر نے کیے ہیں چلیے اگلی فلم کی طرف جو کے دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس اس فلم کا نام جن پت چپٹر ون ہے یہ فلم ٹائگر شوف کی ہے اس فلم کا ٹریلر بہت دلچسپ ہے اس کے اندر بہت سے لڑائیاں ہوتی ہیں دوستوں اب ہم نمبر ون کی طرف چلتے ہیں جس فلم کا نام ہے ٹائگر تھری اس فلم کا ٹریلر بہت زیادہ دلچسپ ہے دلچسپ ہے یہ فلم دس نومبر دو ہزار تیس میں ریلیز ہوں گی اس فلم کے اندر بولی ووڈ سٹار میں سلمان خان اور کٹرینا کیف شاروخ خان بھی شامل ہیں اس کے اندر ہمیں بہت اچھی لڑائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کے ڈائریکٹر کا نام منیش شرما ہے اس فلم کا بجٹ تھری بلین انر ہے اچھا دوستو آپ کو آج کی وڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا مت بھولیے اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں آپ کو اگلی کونسی ٹوپ ٹین پر لسٹ چاہیے اللہ حافظ ٹوپ ٹھیک 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 �